اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو اسکن پالش کا لائف ریزلٹ شو کروں گی آپ کہتے ہیں نا کہ ایسے ہاتھ پر کر کے دکھا ہے جسے ہمیں لائف نظر آئے تو آج میں اپنے ہی ہاتھ پر آپ کو کر کے دکھاؤں گے اور لائف ریزلٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ اس کو صاف کرتے ہی آپ کے اسکن پر ایک زبردست سا وائٹنس لوگ آ جائے گا اگر آپ کو ارجنٹ کہیں جانا ہے اور آپ نے افیشل نہیں کروایا ہے تو آپ اس سکن پالش کو لازمی ٹرائے کی جائے کہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور بلیو می کہ یہ اس کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ کافی ٹائم تک رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن بعد ہی یہ اس کے ریزلٹس خراب ہو جائیں لیکن اس کے ریزلٹس کافی ٹائم تک رہتے ہیں اور بہت ہی زبردست یہ ورک کرتا ہے خاص طور پر برائیڈلز وغیرہ کے لیے بھی یہ بہت اچھا کام کرے گا کیونکہ اگر آپ اس کو اپنے پورے ہاتھ پر یا پیرو پر اپلائے کریں گے فیس پر اپلائے کریں گے نیک پر اپلائے کریں گے تو یہ انسٹنٹ ریزلٹ دے گا اور کافی ٹائم تک اس کا ریزلٹ جو ہے وہ رہتا ہے تو یہاں پر اسکن پالش کو بنانے کے لیے یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں ڈیو کا ہربل اسکن پالش جو کہ الٹرا وائٹننگ آپ کو دیتا ہے without any side effect اس کے ریزلٹس کافی اچھے ہیں کافی میں نے سنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو ٹرائے کروں اور آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریزلٹ جو ہے شیئر کروں جب میں نے اس کو ٹرائے کیا تو اس کے ریزلٹس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس کو میں شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کریم کا ٹو ٹیبل سپون لے لینا ہے اور اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر دیا کریں اسے میری آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی ٹو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر کریم کا لے لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پاوڈر ٹھیک ہے جی پاوڈر جو ہے آپ نے ون ٹیبل سپون سے بھی کم لینا ہے جس طرح سے میں اس میں ایڈ کر رہی جیسے مجھے ملے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے ون ٹیبل سپون سے بھی کم لیا ہے اور اگر آپ کی سکن زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ ہاف ٹیبل سپون اس میں پاوڈر بلیچ استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی اب تمام چیزوں کو دونوں چیزوں کو جیسے ہم نے ایڈ کیا ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں آپ کو پارٹیکل جو ہیں وہ اس کے آرام سے دکھ رہے ہوں گے لیکن اس کو آپ جیسے جیسے مکس کرتے جائیں گے تو اس کے پارٹیکل جو ہیں وہ ڈیزولف ہوتے جائیں گے اب ہم اس میں ثرد جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہم ایڈ کریں گے کلنزنگ ملک کلنزنگ ملک آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کونٹیٹی ہاف ٹیبل سپون سے بھی کم میں نے اس کی کونٹیٹی رکھی ہے تاکہ اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو اس سے آپ کی سکن پر کوئی بھی پرابلم نہ ہو اس لئے آپ نے کلنزنگ ملک اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گولڈن پرل کا سیرم ٹھیک ہے گولڈن پرل کا جو سیرم ہے یہ بہت زبردست ہے اس کے ریزولز کافی اچھے ہیں تو آپ نے یہ والا استعمال کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سیرم موجود ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چار سے پانچ ڈراب اس کے لازمی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں پہلے بتا چکی ہوں کوئی سا بھی سیرم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے گولڈن پرل کا سیرم ٹھیک ہے جی تو یہاں پر چار سے پانچ ڈراب آپ اس میں ایڈ کر دیں اور ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد ان دونوں کو بھی مکس کر دے جائیں تاکہ تمام چیزیں اچھے سے اس کی مکس ہوتی چلی جائے گی اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیئے گا اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے پارٹیکلز آہستہ آہستہ آپ کو بالکل وینش ہو جائیں گے نہیں نظر آئیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے ہاتھ پر اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اپنے فیس پر اپنے نیک پر سیم کونٹیٹی اسی طریقے سے رکھیں لیکن جن کے سکن سینسٹیو ہے وہ بس پاودر جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون یا اس سے بھی کم استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو اپنے فیس پر نیک پر ہاتھ پر اور پیروں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے میک شیور کہ آپ کی سکن ساف ہو ساف ستری ہو واش ہوئی بھی ہو یا پھر اگر آپ کلنزنگ کر لیں اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں تو زیادہ بہتر ریزرٹس نظر آئیں گے تو اس طرح سے میں تھوڑا تھوڑا تھوڑی تھوڑی اس کی کوانٹیٹی لگا رہی ہوں تاکہ اس کے جو ریزرٹس ہیں وہ آپ کو صاف نظر آئیں اس طرح سے میں نے اس کو اپلائی کر لیا ہے اور بلیو می اس کے ریزرٹس بہت دن تک رہتے ہیں بہت کافی ٹائم تک اس کے آپ کو ریزرٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے باقی جو نارمل بلیچ ہوتی ہے اس کے ریزرٹس فوراں سے ایک دو دن میں ہی ریزرٹس جو ہیں وہ اتنے نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ریزرٹس آپ کو کافی ٹائم تک دکھتے رہیں گے اور بہت اچھا ورگ کرتی ہے یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے سینسٹیو سکن بسکس استعمال کر سکتی ہیں لیکن جو چیزیں میں نے بتائیں اس کا خیال رکھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ اچھے ریزرٹس ملیں گے اور بیگر کسی سائیڈ افیکٹ کے تو اس کو جب آپ پندرہ منٹ بعد جب آپ واش کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریزرٹس آپ کو بالکل لائف میں ریزرٹس دکھا رہی ہوں کتنا ڈیفرنس آیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ